موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے لیے بہت شوکنگ ہو جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں سکول کی نساب کی کتابیں پڑھتے تھے تو اسلامیات کی کتاب میں اور بعض اساتذہ اکرام سے کچھ واقعات سننے کو ملتے تھے ان میں سے بعض واقعات تاریخی ہوتے تھے اسلامی ہوتے تھے ان میں سے ایک واقعہ جو کتابوں میں درج تھا وہ ایک بڑیا کا تھا جو مکہ میں رہتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے گھر کی چھت سے کچھرہ پھینکتی تھی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اس نے کچھرہ نہیں پھینکا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی تیمارداری کی کیونکہ وہ بیمار تھی اور وہ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئی پھر ایک دوسرا واقعہ ایک اور بڑیا کا آتا ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے اپنا سامان باندھ کر نکل رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی اور آپ نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو تو کہنے لگی کہ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کیونکہ ایک شخص ہے جن کا نام ہے محمد اور وہ ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہیں تو میں اپنے بتوں کی توہین نہیں سننا چاہتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا لیا اور ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ کے مضافات سے نکل گئے آپ نے جہاں وہ ٹھہرنا چاہتی تھی اسے ٹھہرایا اور جب واپس لوٹنے لگے تو اس نے کہا کہ اے نوجوان آپ کون ہیں تو آپ نے کہا میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آپ کے اس علیہ کردار کی وجہ سے مسلمان ہو گئی اور بھی ایک بڑیا کا واقعہ آتا ہے بہرحال تاریخ کی کتابیں سیرت کی کتابیں حدیث کی کتابیں بہت کھنگالنے کے باوجود مجھے ان میں سے ایک واقعہ بھی نہیں ملا ضعیف منکر موضوب منگھڑت کسی کیٹگری میں کوئی واقعہ نہیں ملا یہ اب مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ ہماری نساب کی کتابوں میں یہ کیا کر رہے ہیں اچھا جب میں بچپن میں پہلی دفعہ یہ واقعہ سنا تھا تو میرے دل میں کچھ سوالات پیدا ہوئے تھے لیکن جیسا کہ ہمارا تعلیمی نظام سوال پوچھنے والے کو دبا دیا جاتا ہے وہ سوال بعد میں بڑے ہونے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کیے کہ مکہ میں چھت پر چڑھ کر ایک بڑیا حضور کا انتظار کیوں کرتی تھی وہ بھی کچھرا پھینکنے کے لیے وہ چھتے مکہ کے گھر ایسے تو تھے نہیں نا جیسے ہمارے ہوتے ہیں اور بڑیا چھت پر چڑھے کوئی اس زمانے میں سٹیر کیس تو ہوتے نہیں تھے سیڑیاں لگا کے چڑھنا پڑتا تھا اتنی مشقت اتنی مشکل ایک بڑی عورت اٹھا رہی ہے کچھرا پھینکنے کے لیے اور کچھرے کیسے پھینکتے تھے کوئی ہماری طرح کی ویسٹ بنز تھوڑی تھی ان زمانے میں بہت سارے سوالات ذہن میں آئے تو اس لیے تحقیق بعد میں کی تو پتا چلا کہ ان واقعات کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے پھر میں نے ممبر سے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے خدموں میں بھی یہ قصے سنے اور اس بڑیا کا قصہ جو اپنا سامان اٹھا کے مکہ سے نکل رہی تھی اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارے طرح کی تو ٹینٹ اس زمانے میں تھے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باہر جا کر اس کا ٹینٹ سیٹ اپ کیا ہو اور وہ ٹینٹ اٹھا کے کہاں جا رہی تھی ایک بوڑی عورت ٹینٹ آپ کو پتا ہے کتنے بھاری ہوتے ہیں یہ آج کل کے علوم نم کے ٹینٹ تو ہوتے نہیں تھے نا اس زمانے میں تو بھاری لکڑیاں ہوتی تھی پھر اس پہ کپڑا تنا جائے اور پھر اسے اپنا گھر چھوڑ کر مکہ سے نکل کے جا کے باہر آباد ہونے کی کیا ضرورت تھی اپنے گھر میں بیٹھی رہتی نا سنتی بہت سارے سوال تھے جن کے اندر بہت ہی مجہول لگے مجھے تو اس لیے میں نے اس پر بڑے ہو کر تحقیق کی تو پتا مجھے تو کوئی سند نہیں ملی ان روایتوں کی اگر آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی تفصیل ہے صحیح مستند نساب کی کرکلم کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا وہ کوئی دلیل نہیں ہے وہ تو ہم نے بھی بچمن میں پڑھی ہے کوئی مستند کوئی روایت ہو آپ تک ایسی پہنچی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قصے بنائے گئے ہیں ان کی اصل کوئی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیک آنکھ کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں